اسلام علیکم میں عمد بٹو آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج جو میں نے اپنی اس ویڈیو کو ٹاپک رکھا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت ہے جو آج ہم لوگ روڈ ایکسیڈنٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے اور اس کے احتیاطی تعدابیر کیا ہوتی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ہو جائے تو کسی کو چوٹ آجائے تو اس کی فرسٹڈ کیا کی جاتی روڈ ایکسیڈنٹ اصل میں ہمارے ہاں جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ کیر لیسنس کی وجہ سے ہوتا ہے بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے بے احتیاطی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی لین کا استعمال نہیں کرتے ہیں کہ کس سائر پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے والے آنے والا جو ہے اس کو اپنی لائن سے گزرنا چاہیے ایک دوسرے کو آورٹیک کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جب ہم لوگ کسی روڈ کو چھوڑتے ہیں یا کسی روڈ کے اوپر ہم لوگ آتے ہیں تو اس دوران بڑے حادثات ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے سننے میں آتا ہے کہ فلان بندہ روڈ کے اوپر اس نے اپنی بائک لے کے آیا ہے پیچھے سے پیچھے دیکھتے نہیں ہے کہ میرے پیچھے کچھ ہی تیز آر گیا تو انہوں نے ٹرم لینے میں بھی گہر دیکھیں تیسرا یہ ہے کہ بائک کے جو ایکسیڈنٹ زیادہ ہونے کی ریشو ہے ہمارے پاکستان میں اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ سائیڈ میرر کا استعمال بلکل نہیں کرتے سائیڈ میرر کا استعمال بہت ہی ضروری ہے سائیڈ میرر آپ کی آنکھیں ہیں دو اپنی آنکھوں سے آپ سامنے تو دیکھ ہی رہے ہیں لیکن آپ کی پیچھے والی آنکھیں آپ کو پیچھے کا نہیں بتا کہ آپ کے پیچھے کیا چیز آرہی ہے کچھ چیز بڑی آرہی ہے کتنی سپیر سے آرہی ہے کتنی دور ہے آپ سے آپ کو کچھ پتہ نہیں آپ پیچھے اٹھ کے دیکھتے ہیں ایسے تو اس میں یہ ہے کہ آپ پیچھے اٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا اتنی دیل تک سامنے سے کوئی چیز آ جاتی ہے روڑ پہ تو سیکنڈ میں تک وہ بازی پلٹ جاتی ہے سیکنڈ میں مدلتی ہے تو کوشش کریں سائیڈ میرر کا استعمال کریں دوسرا یہ ہے کہ دورانے ڈائیونگ بائیک خاص طور پر آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو ایک اور ہیلمٹ کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے بائیک کیونکہ اللہ نہ کرے ہمارے جسم کی تمام چیزیں جو ہے وہ خدا نخاصہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جو بھی معاملات ہیں تو ان کو ریکوور کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو دان خاص سر پر چھوٹا جاتی ہے جس کو ہینڈی جری کہتے ہیں یہ کبھی ریکوور نہیں ہو سکتی آپ کے پیارے آپ کے پیچھے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ بائیک پہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں یہ آپ کی زندگی بچائے گا آپ ہیلمٹ کا استعمال کریں اس سے یہ ہے کہ آپ 50% سیو ہو جاتے ہیں ہیلمٹ کا استعمال انتہائی ضروری ہے اچھا یہ ہوئی ساری اتیاتی ردابیر اس کے بعد اب آگے کہ اگر خدا نخاص ہے کوئی بندہ کسی چیز کے ساتھ ہٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ وہاں سے گزر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو خون نکل رہا ہے کسی جسم سے مطلب ٹانگ سے نکل رہا ہے ہاتھ سے نکل رہا ہے باغو سے نکل رہا ہے جہاں پہ بھی چوٹ آئی اس کو خون نکل رہا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی صاف کپڑے سے اس خون کو کور کرنے کی کوشش کرنی اس کو پریشر کے ساتھ باندھ دینا ہے اس جلال کو یہ نہیں ہونا کہ چوٹ یہاں پہ لگیا ہے اور یہاں سے باندھیں اس سے یہ ہے کہ یہاں سے باندھیں گے پریشر بڑھے گا پریشر بڑھے گا جو آگے بلڈ ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا پریشر زیادہ بڑھے گا یہاں پہ چوٹ لگی ہے یہاں پہ اس کو اوپر سے ایسے جو ہے وہ آپ کسی صاف کپڑے کے ساتھ باندھیں اس سے یہ ہے کہ اس کا ایک تو بلڈ لاؤس نہیں ہونا دوسرا اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنے گا اس کا ہاتھ خراب نہیں ہوگا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اگر اخدامہ خاصتہ کہیں ایکسیجنٹ ہو گیا آپ وہاں پہ کڑے ہیں تو اس کا بلڈ آپ نے کنٹرول کر لیا اس کے بعد اس کو ایک سائیڈ پہ لے کے جائیں روڑ پہ رشنہ کریں اور وہ بائک پہ آپ اس کی بائک اٹھا دیں روڑ سے اس کو سائیڈ پہ کر دیں سارا کچھ سائیڈ پہ کر دیں اس کے بعد اس کو آپ ہسپیٹل شیفٹ کروا دیں یہ آپ کا ایک انسانی فرض بھی ہے اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گو ہے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں فرماتا ہے تو لہٰذا لوگ کام آنے والے بنے آپ اس طرح کی چیزیں آپ کو آنے چاہیے کہ کسی طرح بلڈ کس طرح کسی کا کنٹرول کیا جا سکتا ہے کسی کو زخم آگے تو اس کے اوپر پٹی کیسے لپیٹ نہیں ہے یا کسی کو کوئی مطلب زخم آگے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے شیفٹ کرنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ انسان کے ساتھ مطلب انسانوں کے کام آپ آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اتنا زیادہ عجر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے روڑ پہ احتیاط کے ساتھ چلیں روڑ کو کبھی بھی آپ انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہ بنائیں کہ یہاں پہ میں مطلب کہ بڑے مجھے سے جا رہا ہوں مجھے سے آپ جائیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے کیئر لیسنس نہیں بکھانے آپ کو ایک اچھے شہری ثابت ہوں وہاں پہ روڑ پہ جا رہے ہیں آپ پیچھے کے جاری کا بھی خیال رکھیں آگے آپ کے جو جا رہے ہیں اس کا بھی خیال رکھیں تو یہ چیزیں جب آپ میں آئیں گی ہمارے اندر آئیں گی تو ایک اچھا معاشرہ کریٹ ہوگا جس سے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا اچھا رویہ ہوگا آپ کے ساتھ دوسرا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فارن کنٹریز جو ہیں وہاں ہمارے لوگ یہاں کی نسبت وہاں زیادہ تیز چلتی ہے وہاں پہ ایکسیڈنٹ کی کام ہوتے ہیں وجہ کیا ہے وہاں پہ لوگ سیکھ کے ڈرائیونگ کرتے ہیں یہاں پہ کوئی بندہ ڈرائیونگ سیکھ کے نہیں کرتا آپ کسی سے بھی پوچھنے کہ آپ نے ڈرائیونگ کہاں سے سیکھی وہ کوئی کہا گا میں نے اپنے بھائی سے سیکھی کوئی کہا گا اپنے چچو سے سیکھی کوئی کہا گا میں نے اپنے بھول سے سیکھی مطلب کوئی کسی انسٹیوشن میں جا کے وہ اس ڈرائیونگ کو نہیں سیکھتا جب آپ کسی انسٹیوشن میں نہیں جائیں گے یا کسی اس طرح کی دارے میں نہیں جائیں گے جہاں پہ ڈرائیونگ کے بھولز اور ڈرائیونگ کے طریقہ کار بتایا جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں کو نہیں پتا چلے گا یہ ہمارا سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی چل رہا ہے کہ چچا نے چچا نے سکھا دیا وہ آگے بتیجیاں نے آگے کسی اور کو سکھا دیا یہ ایسے ہی چلتا جائے اور جو غلطیاں ہوتی جارہی ہیں اور کہ ہم لوگ کسی اچھے ادارے میں ہیں یا کسی آپ تو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یہ پنجاب پولیس کا ادارہ ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب آپ جائیں وہاں آپ کو ڈریننگ کروائیں گے ڈرائیونگ سکھائیں گے آپ کو آپ کو روڑ کے پرنسپلز بتائیں گے کہ روڑ پہ کیسے چلنا ہے کیسے روڑ کو استعمال کرنا یہ ساری چیزیں بتائیں گے آپ اس طرح کہیں کہ وہ وہاں پہ جائیں اپنا وہ وہاں سے سیکھیں وہاں آپ کو ڈرائیونگ لیسنس بنا کے دیں گے ڈرائیونگ لیسنس آپ کا ہوگا آپ کو روڑ پہ کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کی زندگی بچانے والے ہوں گے یا جب آپ لوگ کی زندگی بچائیں گے تو آپ کی بھی زندگی بچے گی یہ آپ ہی کا فائدہ ہے ہماری فیملیز کا فائدہ ہے ہمارے پیچھے ہمارے پیارے جو ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اگر روڑ پہ بے حتیاتی کریں گے تو بہنک آسان لوگ کسی ان کو پریشانی میں ڈال سکتے ہیں لہذا اچھے طریقے سے اچھا شہری بننا ہے اچھی ڈرائیونگ کرنی ہے سیکھ کے ڈرائیونگ کرنی ہے اور نوگ یا ہوں